بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چوبیس مارچ پروزیتوار ہم بات کریں گے دو ایمیشوس کے حوالے سے انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تورخم بارڈر پر جہاں پر دو سیکیورٹی اداروں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے پانکستان کے دو ایف سی اور ایف ای ای کی جس میں ایف ای ای کے کافی جو اہلکار مزخمی ہو گئے ہیں وجہ کیا تھی اور اس کے بعد پھر تورخم بارڈر بند کر دیا گیا اور پھر جو آلہ حکام کی اس میں انوالمنٹ کے بعد معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جنوبی وزیرستان میں بھی ایک معاملہ بنا ہوا ہے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق وہاں پر جو پولیس اہلکار ہیں اور پولیس افسران ہیں انہوں نے احتجاج اور بائیک آٹ کیا ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کالج جو جی سی کالج ہے جی سی کالج یونیورسٹی وہاں پر ایک طالبہ کو حراسہ کرنے کا کیس تھا اور پروفیسر کو موطل کر دیا گیا ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں مبینہ طور پر حراسہ کرنے کے معاملے پر طالبہ کے تشدد کا نشانہ بننے والے اسسسٹنٹ پروفیسر کو یونیورسٹنی دزامیہ نے معاملے کی تحقیقات تک موطل کر دیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو وائرل ہوئی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی ایک سٹوڈنٹ نے مبینہ طور پر حملہ کیا اور تشدد کیا اپنے ایک پروفیسر پر اور الزام یہ تھا کہ اس نے حراسہ کیا ہے اس پر پھر ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو موطل کر دیا گیا ہے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں چند دن قبل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاور کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں طالبہ کو ایک ٹیچر پر بدترین تشدد کرتے دیکھا جا سکتا تھا اور معاملے کی تحقیقات کے لئے کومیٹی بنائے گئی تھی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے معاملے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ طلبہ اور اساتذہ کے لئے یونیورسٹی کا محول پورا من رکھنا یونیورسٹی کی پالیسی ہے اور یونیورسٹی میں حراسانی کی حوالے سے ادم برداشت کی پالیسی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جامعہ میں تشدد کے ساتھ ملک کے قوانین اور جامعہ اصول و زوابط کی خلاف ورزی کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو انیس مارچ دوہزار چوبیس کو پیش آنے والے حادثے پر تشویش ہے ساتھ بتایا گیا ہے کہ معاملے کی جانچ اور ذمہ داروں کے تعیون کے لئے فوری طور پر کومیٹی قائم کر دی گئی تھی جس کو دونوں فریقین کی بات سن کر معاملے کی صحیح طریقے سے جانچ کے بعد اپنے مشاہدات اور صفارشات جلد از جلد کومیٹی کو جمع کروائیں بیان میں کہا گیا کہ وائس چانسلر نے معاملے کی مکمل جانچ ہونے تک شعبہ انگلیس کے اسسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محبوب کو ڈاکٹر محبوب احمد کو معتل کر دیا ہے اور ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اسی وقت کیمپس آئیں جب انہیں معاملے کی جانچ کے بعد کاروائی کے لئے بازابتہ دور پر طلب کیا جائے اس کے علاوہ انگلیسٹی کی فیکیلٹی اسٹاف اور انسٹیٹیوٹ آف انگلیش کے ڈیریکٹر کو واقعہ کے حوالے سے کسی بھی قسم کا بیان دینے سے روکا گیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق گورنمنٹ کال انگلیسٹی کی ایک طالبہ نے حراسانی کے الزام آئیت کرنے پر ان کو فائلیں اٹھا کر ماری تھی اور ان کے بال بھی نوچے تھے اور دیفنیلی آج کل جو ہمارے سامنے خبریں آتی ہیں اور اساتذہ کے مختلف آئے روز ایسی حراسمنٹ کی جو ہے وہ پہلے ہمارے ہاں جو ورک پلیس حراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس جو ایک ایکٹ بنایا گیا تھا اس میں اب بڑی اچھی ترمیم ہوئی ہے پہلے یہ تھا کہ جو وہاں پر ملازمت کرنے والے صرف ان کے اوپر لاغو ہوتا تھا سٹوڈنٹ کے اوپر اگر ٹیچر سٹوڈنٹ کو کرتا تھا تو اس پر پھر محتسب کے پاس جب یہ معاملہ جاتا تھا تو ریلیف مل جاتا تھا کہ جی یہ اس کمپلینٹ کی ڈیفنیشن میں نہیں آتی لیکن اب قانون سازی ہوئی اور قانون سازی میں ترمیم کی گئی ہے جو ورک پلیس ایکٹ ہے اس میں ترمیم کرنے کے بعد اب سٹوڈنٹ کو بھی شامل کر دیا گیا ہے کہ اگر ٹیچر سٹوڈنٹ کو حراسن کرے گا تو یہ بھی اسی حراسمنٹ کے زمرے میں آئے گا جو ایک ورک پلیس پر حراسمنٹ کا قانون ہے اسی کے زمرے میں آئے گا دوسری طرف ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ خواتین کو جائداد میں حصہ نہ دینے کا ہے اور بڑی بدقسمتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکمات ہیں اس پر عمل درامت نہیں کیا جاتا اور ہمارے ہم مذہبی جو اپنے آپ کو سو کارڈ مذہبی جو طبقات سمجھتے ہیں وہی خواتین کو ان کا جو حق ہے وراثت کا وہ چھینتے ہیں اور آئے روز ایسے ایسے کیسز آتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا کو بھائی اپنی بہن کا حق مارنے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے کئی والدین ہیں وہ اپنی عمر میں ہی بیٹوں کے نام گفت کر جاتے ہیں کہ ہماری ڈیت کے بعد بچیوں کو نہ مل جائے بیٹیوں کو نہ مل جائے وہ پرائے گھر چلا جائے گا اور ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے خیبر پختون خواہ میں خواتین کو جائداد میں حصہ نہ ملنے کے واقعات سے متعلق وفا کی محتسب برائے انصداد حراسیت کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے بڑی خوفناک ریپورٹ ہے ریپورٹ کے مطابق خیبر پختون خواہ میں دوہزار تیس سے اب تک چھ سو نانانوے خواتین کو جائداد میں حصہ نہ ملنے کے کیسز سامنے آئے ہیں سال دوہزار تیس میں چھ سو تیرہ خواتین کو جائداد میں حصہ نہ ملنے کے کیسز سامنے آئے ہیں یہ تو وہ چھ سو تیرہ ہیں جو آثورٹیز کے پاس جاتی ہیں یہ شکایت لے کر کہ ہمیں ہماری وراست میں سے حصہ نہیں دیا جا رہا ہمارے ہاں میرے خیال میں نوے فیصد جو آپ کے بیکورڈ علاقے ہیں دھیاتوں کے وہاں تو خواتین وراست کا حصہ مانگنا ہی عیب سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ کتنی ظالم ہیں اپنے بھائیوں سے حصہ مانگ رہی ہیں وہ تو مانگتی نہیں ہیں یہ تو وہ ہے چھ سو نانانوے جنہوں نے حصہ مانگا سال دوہزار تیس میں چھ سو تیرہ خواتین کو جائداد میں حصہ نہ ملنے کے کیسز سامنے ہیں جبکہ روان سال خواتین کو اب تک جائداد نہ ملنے کے چھاسی کیسز سامنے آ چکے ہیں پشاور میں پنتالیس خواتین کو جائداد میں حصہ نہیں ملا اس سال دوہزار چوبیس میں چار صدہ میں دس مردان میں چھے اور اپٹر باز میں چار خواتین کو جائداد میں حصہ نہیں ملا اسی طرح گزشتہ سال پشاور میں خواتین کو جداد نہ ملنے کے دو سو اٹھانوے کیسز چار صدا میں ففٹی نائن اور مردان میں پچپن کیسز سامنے ہیں یہ وہ شہری علاقے ہیں جہاں خواتین جاتی ہیں جا کے عدالتوں میں یا جو محتصیب ہے اس کے پاس جا کے اپنا جو معاملہ ہے وہ ان کے سامنے بیان کرتی ہیں لیکن ہمارے ہاں جو میکسیمم خواتین کی تعداد ہے وہ نہیں جاتے وہ جا کے رجوع ہی نہیں کرتے دوسری جانب جنوبی وزرستان میں نان کسٹم پیٹ گاڑیوں پر ایف سی اور پولیس کے درمیان کشیدگی کے بعد تمام اٹھانوں میں آج معامل کے مطابق کام جاری ہے کچھ اس طرح کے معاملات تھے جس کی وجہ سے پولیس نے کلم چھوڑ ہرتال کی تھی اور بائیکارڈ کیا تھا اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس کے اوپر جیو نیوز نے بھی سٹوری کی ہے اور باقی جو میڈیا کے اوپر بھی سامنے آیا ہے کہ دو مطالبات تھے پولیس کے کہ ایک تو جو دوسرے ادارے ہیں وہ ان کے کام میں کسی بھی صورت میں مداخلت نہ کریں چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے پولیس یہ سمجھتی ہے جنوبی وزرستان میں دوسرا ان کا یہ تھا کہ ہمیں نون کسٹم پیٹ گاڑیاں استعمال کرنے کی اجازت دی جائے چونکہ ہم جب سرکاری گاڑیوں پر پولیس کہتی ہے کہ ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو دشتگردی کا خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے نون کسٹم پیٹ گاڑیاں ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی جائے ڈی پیو سے آج تمام ایس اچوز اور پولیس افسران کی ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے ڈی پیو فران اولا کا کہنا ہے کہ پولیس کے تمام خدشات دور کیے جائیں گے نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کی حوالگی پر پولیس اور ایف سی میں غلط فہمی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ دونوں گاڑیاں پولیس کو سپورت کر کے معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا ہے نون کسٹم پیٹ گاڑیوں پر معاملہ ہوا ہے ایف سی بھی پاکستان کا ادارہ ہے پولیس بھی پاکستان کا ادارہ ہے اور اپس میں ان کی کشیدگی بنی تھی اور اس کشیدگی کی وجہ سے پھر پولیس کی جانب سے بائیکارڈ کیا گیا کلم چھوڑ ہرتال کی گئی اور پھر عالی حکام نے معاملے کو بہتر بنانے کے لیے اپنی جو خدمات دی ہیں اور اس کے بعد خبر یہ ہے کہ معاملات بہتر ہو گئے ہیں اس سے بڑا جو افسوسناک واقعہ ہے وہ تورخم بورڈر پر ہے وہاں پر ایف سی اہلکار اور ایف ای اے کے جو اہلکار ہیں ان کی اپس میں جھڑپ ہوئی ہے تورخم بورڈر پر ایف سی اہلکاروں کے ساتھ ایف ای اے اہلکاروں کی جھڑپ میں چھے ایف ای اہلکار زخمی ہو گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاک افغان تورخم بورڈر پر فرنٹیر کور نورتھ کے حملے میں ایف ای اے کے چھے اہلکار زخمی ہو گئے پاک افغان تورخم بورڈر نادرہ چیک پوائنٹ پر فرنٹیر کور نورتھ ایف سی اور ایف ای اے عملہ کے درمیان جھڑا ہو گیا واقعہ کی منظر عام پر آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈنڈوں سے لیس ایف سی نورتھ کے اہلکار ایمیگریشن سیکشن میں داخل ہوئے اور ایف ای اے اہلکاروں پر حملہ گر دیا ایف سی اہلکاروں نے ڈنڈوں سے وار کر کے چھے ای اے اہلکاروں کو زخمی کر دیا جنہیں لنڈی کورٹل ہیڈ کورٹر ہسپتال منتقل کیا گیا ہسپتال میں ڈاکٹروں نے ایف ای اے اہلکاروں کا چیک اپ کیا جہاں پیرا میڈیکل سٹاف نے انہیں تیبی امداد فرام کی اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے واقعہ کے بعد پاک افغان تورخم بورڈر پر مسافروں کی پیدل عامد و رفت موتل ہو گئی اتنا معاملات خراب ہوئے کہ جو پیدل عامد و رفت تھی وہ موتل کر دی گئی ایف سی بھی پاکستان کا ادارہ ہے ایف اے اے بھی پاکستان کا اور دونوں وفا کی ادارے ہیں وہاں تو چلیں جنوبی وزریستان میں تو چلیں ایک صبائی پولیس ہے اور ایک وفا کی ادارہ ہے یہاں تو دونوں وفا کی ادارے ہیں اور یہ جو وزیر داخلہ ہے چونکہ دونوں وزیر داخلہ کے انڈر ہیں تو وزیر داخلہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور یہ اتنے بڑے ادارے ہیں اور پاکستان کے اتنے بڑے اداروں میں اتنا بڑا ایک جھڑپ ہونا اور آپس میں لڑائی ہونا پھر ویڈیو وائرل ہونا پھر چھے اہلکاروں کا زخمی ہو جانا اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے ریاست کی کہ تگڑے انداز سے کاروائی کی جائے تاکہ اگر ہم سب پاکستانی ہیں اور تمام ادارے ایک ہیں اور اگر اداروں میں اپس میں اس طرح کے معاملات بنیں گے تو وہ عوام کو کیسے پروٹیکشن دیں گے وہ عوام کی حفاظت کیسے کریں گے اور یہ ڈسپلنڈ فورس ہوتی ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ڈسپلنڈ فورسز ہیں اب ڈسپلنڈ فورسز میں بھی اگر کوئی معاملہ آ گیا تھا تو اپنے اعلی حکام کو بتائیں وہ دوسری ادارے کے اعلی حکام کو بتائیں اور معاملہ بہتر انداز میں حل ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ ڈنڈے لے کے اور اپنے ہی بھائیوں کو اپنے ہی سرکاری بھائیوں کو زخمی کر دیں تو اس طرح کی چیزیں اور پھر وہ ویڈیو وائرل ہو جائے تو اس سے ریاست کی کوئی اور اس ادارے کی جگہ ہنسائی ہوتی ہے اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ایکشن لیا جاتا ہے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد